جی تھوڑا سارے ہاں دا بہت بہت تنواد جی ایتھے جی آئے نو تانتن سہب سری گرو گرنسا مہاراج دا سچے پانچھا دا پرماتما دا کوٹن کوٹ تنواد کی میرے ورگے نمانے ناچیز انسان نو پرماتما نے جتھے کرپا بخشش کیتی ہے او تھے میں کہہ سکتا ہوں کی لکھا لوکا نے میرے بزرگاں نے میری اماوہ نے پہنانے نوجوانا نے جو ارداسہ بہنتیاں کیتی ہیں میرے واسطے آج میں سمجھ دا ہوں کہ جی میں آج تھوڑے اگے بیٹھے ہیں تھے انہاں ارداسہ دے صدقے اور بالکل ایک گل جی میں سمجھ دا ہوں کہ میں کتاہی کر رہا ہوں گا دا کی جی میں جنا وکیل سہبانہ نے حق سچ دی گل کر دیا سچائید سم نے کوٹا گے رکھیاں اونرابل کوٹس دا جتھے ہمیشہ ہی میں سمجھ دا ہوں کہ میں انساف ملدہ آیا اور آج بھی پامے سرکار دیا لکھ کوششاں ہر طریقے دی شرارت قنون نو ہر طریقے نال چھکے تے ٹنگ کے لوکا نو کمیں پہنہ ڈرائیا گیا تمکایا گیا جو کر سک دے سی چاہر دی جی پیز مطلب آج تک پنجاب دی پولٹکس چھکی کسے سوبے دی پولٹکس چھکے این ہی سنیا ہونہ بیو آئی دے بیورو آب انویسٹیگیشن دے چار چیفز مطلب ایو ریٹھنگ اینڈر دے سن واتہ گورننٹ کوڑ دو دے دیڈ مگر میں آئی ویل بی فیلنگ ان مائی ڈیوٹیز کی جے میں اونا افسر سہ باننا دا جڑے ڈی جی پی تو لے کے تھلے کونسٹیبل تک ہواہب سٹوڈ بائی دے ٹروت اپاں نو پتا ہی ہے میں کیسے ڈی جی پی ساوڈہ نو لاؤں گا ہمیں اونا لیے ایمبیریسنگ ہوگی مگر تو نو بھی پتا ہے تو میں نو بھی پتا ہے کہ اونا نے اپنی ڈی جی پی چھڑتی کی میں گلت کام نہیں کرتا ہے اب سر سیوانہ نے ایس ایس پی دے لیول دے افسرہ نے سینئر سیپرٹینڈنٹ اور پولیس جنہوں سرکار نہیں لایا ہوئے مگر ساتھ دے سٹوٹ بائی دا ٹروت سو انہا سارے آدھا چاہے ہو کوٹس جنہ نے لڑائی لڑی چاہے آفیسر سیوان جنہ نے سچنال کھلو کے سچائی دا ساتھ دیتا اور سباوک ہے جنہ نے میرے لیے ارداسہ وینتیاں کیتیاں میرے ہلکے دے میرے ساری ماما پینا نوجوان ویر بزرگ مجیتھا ہلکا ماجے دے لوگ پنجاب دے لوگ میری شروعنی کالی دال دے سمچی لیڈرشپ جو تھ کالی دال دے سمچی لیڈرشپ ہوں سٹوٹ لائک روک بہائنڈ می آج میں سارے آدھا تھوڑا سارے آدھا اور سپیچلی میڈیا دے لوگ کا دا جنہ نے سچائی دی گلنو بھی سامنے رکھیا ٹھیک ہے میں سمجھ دا ہوں کی سرکارہ آدھا آج دے جمانے چاہ تا دباہ اور ود گیا ہے ایمرجنسی چے بھی رہا سی مگر درد truth was kept in front of everybody so i have just come here today with folded hands ہاتھ جوڑ کے میں تھوڑے سب دا تنواد بھی کر دا ہیں honorable courts دا judicial process دا اور میں ہمیشہ ہی i have submitted myself to the majesty of the courts law نو ہمیشہ سمیٹ رہے ہیں اور like every law abiding citizen i have followed the due process always and will always be following the due process اور میں سمجھ دا ہوں کی جو میرا stand 2013 چسی نو سال بھیت گئی ہے نو سالہ بعد بھی آج بھی میرا stand ہو ہی ہے اور سچائی دی جت ہمیشہ ہی ان دی آئی ہے ٹھیک ہے سرکارہ دے خلاب لڑنا نہ کوئی سوکھا کا منی ہوندہ جدو مالفائیڈ انٹینشنز ہون جدو ہر طریقے دا دبا ہوئے جدو مکھ منتری آپ تُسی حران ہوں گے چاہتھو نو بیک گراؤنڈ دا پتا نہیں کی میری انویسٹیگیشن کیسے افسر نیتا چلو کئیانے رکیوز کارتا چھڑتا کیے گلت کام ہے ہر میٹنگ چھے چیف منسٹر صاحب آپ چنی صاحب اپڑا سکھی رند آبا ایک کو نکو ایم ایم ایلے لٹل بونا سڑھا اوہو باقی جیڑ ایسی ہے انہا لے ہار تریقے دی چھڑی انتر رچیا اور پورا چلو ٹھوکو تاڑی دیتا کال دے پیو جڑ دے پہیا میں بیک رہا سا انہوں جا کے مڑا موٹا تا کوئی مناؤن دا براد صاحب کام کرے تھوڑڑی سپیشل ڈیوٹی لاؤنڈ جا پریشت وہ دیتا ہو پھولا چوئی مناؤنڈا خوشبونی آرہی سی آج کل پھولا چوال بہت پاؤنڈا انہوں کی خوشبونی آرہی سی چلو راب انہوں بھی سمت بکشیں میں کی کہنا جی ہو دا اس لیے سارے ہاں دی مجھے تھوڑے سارے ہاں دی میر بان نہیں ہوئی میں تھوڑا سب دا شکر گزا رہاں حق سچ دی لڑائی ہمیشہ لڑ دے آئی ہیں لڑ دے روانگے ؟ patient شکریہ پی آئیل جами پی آئیل جا چل رہی سی بہت وڑے وڑے عالی وکیر دلیوں سرکار جاجتے لے کے آئندی سی مجھے اور جدو پی آئیل چو انہوں کوئی رات نہیں ملی تے انہوں نے کیا پی آئیل جا بے پاڑ چے ہون سدھی یو لو اپای ویکھیا یہ بیکوز پی آئیل دا انہیں چردہ رولا پاؤں دے 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 سارا کمان لے لیا تے سارا کام کرن دی کوش کی تھی مگر پھر بھی ڈجاج صاحب نے سارے گلہ نو سن دیا ہویاں تتھا نو بجار دیا ہویاں میں پھر سمجھ دیں کی حق سچ دی جت ہوئی ہے ڈجاج صاحب نے سو پرسنٹ مطلب مینو تگی ہوئی ڈجاج صاحب کا میک ڈجاج صاحب نے نویٹ نہیں پتا میرے بازپورٹ دو مانو پوچھ لیں دی راہو کے تنو دو مانو پتا ہی میں کسی بیٹھے ایمیں تھوڑے اکھاں چاہ راہو کے تنو پتا ہی یا تیرے مگر جڑا بندہ بیٹھے انو پوچھلا میرے موہ جروری کوڑھونو خلاف تا بڑا خلاف تا پھر ایتا نیانے جمدے نیانے نو بھی پتا کہ جیدو پرچا درج ہو جیدو انویسٹیگیشن ہوندی کو ماری گلتا نہیں مگر انویسٹیگیشن ہوند چننی دے ساب دی ہوگی کی نہیں ہوگی یہ سما دست ہوگا میں پراپ پر میں تنو تنو آج داس دیا تسی چننی ساب نو اے پوچھ لے ہو کی تسی پی آئی ایل تے ایڈا جور لاؤن دے تسی تین تا ایڈوکیٹ جرنل بدل لے دلیوں تسی سپریم کورٹ دے لائر لے پھر پی آئی ایل تو کیوں پچ گے پھر تسی آفٹر آل سارا کو چھکے تے ٹنکے کہا آپ دے اتچی لے لیو کیونکہ جو آپ کا کرنا چاہوں دے کوٹ نے نہیں کر کے دینا سان دیکھ سا فیکٹ گاگندیب جی میرے تو بات تھوڑنو پتا ہے میں تھوڑنو بڑا فولو کر دا ہے سب پتا ہے تسی ہمیں سوادنا لو آج آج نہیں موقع آئے کا مدھا پھر پتا ہے سب پتا ہوں دا ہے ناو سب پتا ہے جی آج نیمہ چوہاں کالپر چوہاں دردہ اس طرح ہے سب پتا ہے کیونکہ اینٹسپیٹری بے لینی تھوڑا میرا سب دا قنونی ادکار ہے اور قنونی ادکار کوئی ڈیو پروسیس نو فالو کرے ان اونو تسی جیڑی مرجی شفت بارتلو پیر تا میڈم سونیا گاندی جی بھی پجے سی پھر پھر تا او انہا تا جیڑا ہو کیا اپنا رابرٹ وادرا وہ بھی پجے سی پھر چدامبرم صاحب بھی پجے سی اس لیے تا ٹھیک ہے اوپوزیشن تا کام ہوندہ آپ دے مطلب دی شفدابلی بھرتنا مگر آئے ایم مائی سٹینڈیز ایپسولوٹلی دا سیم این ویری کلیر کی ایک کے ول تے کے ول سیٹلنگ آف پولیٹیکل سکورز ہے اے بینڈیٹا پولیٹکس ہے ایک سارے کنونہ نو شکے تے ٹھنگ کے آپ دا مہ اولو صدہ کرن دی کوشش ہے اور آپ دی کرسی بچاؤن دی کوشش ہے اور لڑائی تاک کرسی دا تسی ویک ہی لیا کانگریس دا حال کی ہے اور اٹھوز وان اپ مینشپ جیدے کر کے پرچہ ہویا اور کچھ نہیں ہویا پیچھے سے کافی آپ کے مجیتہ علاقے میں امریس سر میں کئی جو اکالی دل کے سپورٹرز ہیں وہ کافی ایموشنل ہو گئے تھے انہوں نے کہا کہ ہم مجیتہ مجیتہ ساتھ چاہتے ہیں کہ وہ امریس سر سے صدیو کے خلاف چناب لڑیں تاکہ ان کو قرارہ جواب دیا جا سکے اور سکبیر بادل صاحب سینئر پرکاشتنگ بادل صاحب ان سب کے سامنے انہوں نے بات رہی آپ اس کے لئے اگری کرتے ہیں دیکھو میں گروہ دی ساتھ سنگت رہ بدہ روپ ہے جو گروہ دی سنگت ڈا حکم ہوگا صرف متھے پروان ہے صرف چکا کے پروان کروں گا اس لیے ایک کون کی کہیں دا سی ہے تھوڑے رہی خبر آ رہی ہے میں آپ بھی جرک کنی سنلا تے جو حکم ہوگا جی دے مرجی نہ لڑا میرا کیا جی یہ سچے پادشاہ دی یہ سچے پادشاہ دی کرپا میر چاہی دیا ہے جی چونٹی آتی نہ لڑ سکتی ہے تو کوش ہو سکتا میر چاہی دیکھو سوشل میڈیا تے لگا تار کال تو یہ گل چل رہی ہے کہ اوہ یار ایک دن تا کھڑ جو لے ساتھا لے 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 دیو اے سماہ انتے دس جاؤں گا اچھا دوڑ جی گلت اسی کہنے ہو کی اپنا پی نوہ جی پگوانتمان صاحب ہاں وہ کہیں دے جی کی میں انہاں رہنے ہاں کانگریس ہاں کہ میرے نار سب تو آباد تاکیجری ہاں رہنے ہاں انہیں تا دیتا سی استیفہ کہ ہون تھوکچاٹ کے تھوکچاٹ نالی گالی ہوگی باپس کیوں لے لیا استیفہ جدو کیجری ہاں صاحب نے میری میرا بڑا پیار کیجری ہاں صاحب نال بیا اور میں کورگال تھا نو داس دیا دیکھو اے وانٹو برنگ دیس آن ریکارڈ میں کراس پارٹی لائن کانگریس پارٹی بھی بی جے پی بھی آم آدمی پارٹی بھی تے ہو اور جنی بی ایس پی چلو تا ساڑھے لائنس پارٹنر بگر جیڑے پولیٹکل پارٹی ساڑھے برود الیکشن لاد رہے ہیں انہوں نے بہت سارے لیڈرز ساڑھے بان آدھا جدو اے پرچہ در جویا فون آیا میرے پروار دے جیا نو کی اے بین صافی ہے اے تکا ہے اور کئی بندے میرے کاروی ہو کے گئے اور رولنگ پارٹی دے کئی لوگ سینئر منسٹرز تک سو میں جنہ لوکا نے سچ دے پچھے اڈا وڈا ہنگارہ دیتا ہوئے میں انہوں نے آسان کدے پلانی سکتا میں دل دیاں گھرائیاں چھو تنواد کر دا ہے کیونکہ میں بار بار کہہ رہے ہیں کہ جو اے ساری شرارت ہوئی سید شید اے شرارت چھو تا کوئی نکلنا ہی مشکلہ جدو جنہ نے نصاف دینا ہوتا آپ کونسپیریٹرز ایک طریقے دے بند گئے اس لیے میرے کاری یوگ لوگ جنی آئے میں میرے چاہ جد میں سوچ دا کہ میں ہونے جدو سویرے ناٹا ناٹا صاحب نتمستک ہوئے ہیں میں نو کٹوں ہونوں کاٹنی تے پانچ ساتھ ساٹیاں ماوانے آکے آج جنہاں میں کدے ملے آئی نہیں میں جانتا ہی نہیں دے ہکڈ میان لٹرلی سٹارٹڈ کرائیں ایک بزرگ جات میں ماتھا ٹیک رہا چکو کی ایڈنٹ ریلائز کی میں ماتھا ٹیک رہا پچھے با پچھے کہ یہ کون ہے انہیں کام جیتیاں اٹھ کے انہیں کوٹکے میں نو جپی پالی میں نو متھا نہیں ٹیکن دیتا کہ انہیں کچھ یہ سنو اس لیے ایچ میں آئی ایم سپیچلس میرے کو لاب جنی کی میں جنہاں انہاں لوگوں نے تنواد کر سکا جنہاں دی آج ارداسہ وینتیاں کرکے میں ایسے پارٹی دے سٹار کمپینڈر بھی اور مین پلینڈر بھی ہو انہاں دے تاڑے نال دے نال چھروم نہیں کالی تاڑوں میں ٹرائپ کانتی کوشش کی تھی بھی نا تا میں سٹار کمپینڈر ہاں نا میں پلینڈر ہاں اپنا تا للو کرے کولی رب سے دیاں پاو ساڑے ہر کا نمارا نا چیز للو انسانی لبنا تا یہ تا رب بھی میر رکھ دا کی ساڑے تو ملو ساو کچھ رب آپ پہ پارلنگا آدھندہ ساڑہ بیڑا بنے پارلاؤں نالا وہ مالک ہے اس مالک نو سدائی موسیقی موسیقی دنو دچ نہیں سکتا کہ کھولا ٹائم ملیا کیونکہ کوئی نا تسی کوئی فون کردہ سی براد صاحب تا بلکل ہی نہیں نکردے سی براد صاحب تا دوجہ انٹرویو کر کے سواد لیں دے سی مطلب کوئی پریشان نہیں نہیں سی اس لی ہر چیز چی آب دا کوئی اکواری کوئی نا کوئی رنگ نکل کے آج آندا اس لی ربناڑ جڑندہ موقع مل گیا اور ہر چیز چونے مالک نے دے رہی ہے کیونکہ میری آپ پہ ریکویسٹ سی جی رومنیا کالیدہ نے پہلے دن ساری لیڈرشپ نے اور جدوں ڈسٹرکٹ وائز پروٹیسٹ ہوئے ہیں سارے آنے بہت میرے کو یوگ لفج نہیں سارے ایم ایل اے صاحبانہ نے ساری لیڈرشپ نے بہت بڑی میرے نال ٹال بن کے بھی کھلوتے تھے مگر میری ہونا تو میں ریکویسٹ پہ جی کی اپوزیشن پارٹیس سائیڈ سٹیپ کرنا چاؤں دیا اپنے مدے پنجاب دیا گروہ دی بکششنا سنگت دے پیارنا میں آپ دی لڑائی آپ لڑ لوں اے راہو کے تونوں میں آپ نے جتھلوں ٹھوکو تاڑی نوں بندی دا پھوتا میں آپ بڑھ آلو پکوان سے ہوں دے موڈرنو څڈوڈنٹ بری خدمت آہ خدمت آگی سنوڈا جہاں خدمت آہ خدمت آگی سرکار آگی رہاں کی کار ضروری کروں گے میرا تا پتا نہیں جی میں تا کی پتا جی میں انترجمی تا ہے نہیں مگر میرا تا پلا کرتا جد میں نو جپن دا موقع دیتا ہے میرا تا پلا ہی کرتا ہے میرا تا کوٹن کوٹن واد ہے بگوانتمان کہتا ہے کہ بینکرم سنگھ بجیٹھیا جا کالی جل اینے خوشی نام رابی کہ یہ سالے راز نہیں ہویا صرف جمالیت ملیاں بھی شرفتہ دیکھلی پگوانتمان آئی ایٹ پی ایم تو پہل نہ کہیں جا سکی ایٹ پی ایم تو بعد نہیں دینے کی راتیں نہیں میرا بھی دینے کی راتیں دینے 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 تیسٹ لیا سکتا ہے چلو پگوانتمان جی نو میں کہوں گا میرا فکر نہ کرنو او آپ دا فیصلہ کرالن کرسی دا انہا نو لان رہے کی نہیں لان رہے کیجریہ صاحب جنے چلو جے کیجریوال صاحب انہا دا فیصلہ نہیں کر دے تا میں نو ریکویسٹ کردن میرے بڑے پیارے سمبندھ چلو پہلے میں بھی پکن پوٹے مرورڈ شو neither مجیٹھی ہیں آپ کی کر کاٹ آپ کی کروانتم multikار سوری رہے ہیں چین سوری رہی ہیں موسیقی 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 ہو سکتا ہے کل کوئی بھی پردان منتری ہو سکتا ہے تو سی لیٹ دے کوٹ ڈیسائیڈ مگر ایڈی جا کے طرف داری کرنی ہو تھے ایتھوں اس پاسٹ ہو گیا سی کیوں کیونکہ جے انکوائری ہو گی تے سارے کام دے پچھے کیدہ کیدہ ہاتھ سی کمے پلاننگ ہو اسی سارے ننگے ہو جانے سو جیڑا آپ سر پرائیم منسٹر دی اسیسنیشن ایک طریقے دی کروان چے بھی کوئی نہ کوئی یوں کچھ کر سکتے ہیں جیوں کچھ کر سکتے ہیں مگر چلو وہ بھی پرماتمادی کرپا ہوئی کی تھوٹے سامنی یا کوٹ چننی صاحب نے آپ ہی بدلتے ہیں چننی صاحب نے آپ دے ڈر کر کے بدلیا اور کچھ نہیں ایک دن پہلا خبارہ کہہ رہے ہیں ہی ہی اسی سٹینڈ لماں گے سپریم کوٹ چے دودھے دن تھا ویجلنس دی کرسی بھی جندی اور چوتھے دن ہونا نے کہہ تاکی آج سنتالی ڈی ایس پی بدلے میری کو گینی کسی میں آئی ڈی ایس پی سوٹی سیونڈ ڈی ایس پی بدل جان تیک ڈی جی پی کوئے کی میرے سائینی نی آج تک کوئی کاروائی کوئی نکوائری سو ان دی سٹیٹ آف ایف ایرز مطلب جو کچھ بھی ہو سکتا ہے باورٹر سٹیٹ ہنڈرڈ پرسنٹ اگر میں نوم ایک میں لاشٹ گل کہوں گا کیونکہ آج یہ موقع نہیں چیف منسٹر یا پی پی سی سی دا پریزیڈنٹ کتھے جانا ہوندہ انہا دا تا روڈ کدھے پندرہ وی منٹ میں تا کدھے انہا نو سڑکتے بیٹھے ویکھیا نہیں انہا نو تا ڈائی ورٹ کر کے لے جان دے نگر پرائی منسٹر نو ڈی جی پی کلیرنس دے رہا ہے آپ گہ رازے رہے اور پھر لیا کے بی منٹ میں نہیں کدھے سنیا کی ڈاکٹر منمون سنگ جی جا واج پائی صاحب جا آئی کے گجرال صاحب جا دے وے گوڈا جی جننے بھی پرائی منسٹرز ہوئے ہے کوئی پرائی منسٹر دی اس طرح خبر آئی ہوگے کی بی منٹ ہونا نو تسی پولتے اس طرح ڈاکے رکھے تو so it was a well-planned conspiracy hatched at the cm house by ppcc president sukheer ndawa and this dgp ایک چکر سکتے ہیں میں تک بہت چھوٹی جی پرائیاں میرے میں تا جے پردان مانتری تے ہیں چاکہ کم کر ساتھیں میرے تے ہیں جو مرضی کردے ہیں آپ نے بلکل کی تا ہے بیکوز دیکھو what has happened in the past راجیو گاندی نو جڑے لوگ ملن گئے سی جڑے گارلنڈ کر رہے سی اونا نی مڑکے راجیو گاندی نو اسیسنیٹ کرتا اندرہ گاندی دا ایک پاسٹ ہے اگر کچھ نہیں ہویا تے اپا بہت ایتھے چوڑے ہو کے گل کر رہے ہیں کہ ہویا کچھ نہیں تے جی یہ تا ایمیں کانی بنا لی جی تے جے کچھ ہو جاندہ تے پھر پنجابی کتے نمو کر دے جیڑے چننی صاحب نونسنسکل گلہ کر رہے ہیں کہ میں پہلا چھاتی چھے گوڑی کھا ماں تو چھاتی چھے پلیننگ کار رہے ہیں سی بیٹھے ہیں چھاتی چھے گوڑی اے نا نہیں کھانی کسی لی اے تھا سدھو لینے نا کھانے آپ دے پر دا آن لی نا کھاوے چھاتی چھے گوڑی یہی پوچھلے ہو ہوتا دور دی گلہ پر دا آن منتری لی کھانو سوال ہے گا تو لگتا کہ جو سارا انسیڈنٹ ہویا تو اڈینار اکالی دامنو کتے کوئی چٹکا لگو گا نقصان ہو گا اپلیکشن دے بھی کالہ دا سدھو چٹکا لگیا تو پتا نہیں پر آکے سنو لگو کی نہیں لگو سانو تا کوئی لگتا جاپ دا تے نو کوئی چٹکا لگ دا ساڑے جی کسی اے کہن دے انہ نے پوچھیا نہیں توں کہہ رہا چٹکا لگیا میں تا ساڑ میں ہی اندھی آپ اچھے تا صلاح کر لو پہلا تو یہ آپ اچھے پائی چاہ رہی ایک سدھو لوں جرور لگیا ٹھوکو تاڑی لوں چٹکا کوئی نا دا لاج کر دے لاج کرام آنگے ہو دا ڈے بڈے سٹار دی جائننگ سی اور سارا ہی کم کڑکڑی کراتی تو ہی سارے ڈے بڈے سی جو میں پتا نہیں جو میں چننی نوی لانتا ہوں دا مکھ منتری انہوں نے کہا کیوں دل چھڑی جانا نا چننی نو مکھ منتری دیکھو مہران ہو جانا انہوں نے گل سن کے سورجے آڑا صاحب نے کہی چینا ڈے بڈے سوال میرا سواد لہی جانا سے جا جا پیل پیس کے سورجے آڑا سوالی کنی آری آسکڑا تو یہ کل پوچھے ڈے آپ موٹیاں دے کڑا بیٹھو تھلے کےڑا واج کو دے مڈا ثینơi تا بکھاؤ لوگ کا نو کچھ دو کرشی دے تھلے بہ کر واچ دا ہوں کی موٹیاں دے جاک سکڑ ہو میں چنی کتے ہو یہ آپ دے آیام کرسکوڈے تھوڈے پیسی دے آپ موٹیاں کڑا بیٹھو تھلے پیسے تین مینے کنے مارے سی ایک گارلے ٹھوکو تاڑی آپ داس دا یہ چنگے سی تا مان لے چننی نو مکھ منتری آپ ہی گانگریس نہیں مان رہی مرتو تا کی مطلب اپنی اپنی پول بہت آتے ہیں اور کیسے آتے ہیں کیوں آتے ہیں آج موقع نہیں ہے اس پر ٹپنی کا شروع کر دیا میں ہوں ڈیرہ باپا نانک جو نینک کرنا نہیں نائیت کی نینک کردہ ہوتا ہے نائیت کی نینک کردہ ہوتا ہے موسیقی 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 میری ڈپلیکٹ بڑھ دی نی